ہی تھی نا وہ بیس کورڈ پچیس کورڈ آفر کر رہے تھے ہم سے آزا پیسے دے دیتے ہیں گورنڈ کا پیسہ تھا جو پہلے ہوتا رہا ہے اور یہ جو پیسہ انہوں نے استعمال کیا یہ بیچوری کا پیسہ تھا یہ کوئی ڈیکلیئی پیسہ تو نہیں تھا یہ بلیک کا پیسہ تھا یا انہوں نے سن گورنڈ کا پیسہ حرج کیا تو انہوں نے خرید لیے لوگ ہم نے پرنسپل فیصلہ کیا کہ ہم اس ایکشن کے اندر حصہ نہیں لیں کیونکہ اگر ہم گورنڈ کا پیسہ استعمال کرتے ہیں تو ہم لوگوں کا پیسہ عوام کا پیسہ چوری کرتے ہیں جو عوام کی ان کا حق ہے گورنڈ گر جاتی ہیں سائل سمجھتے ہیں کہ جناب آپ تریکن صاحب کی قبر پھٹ گئی ہے عمران خان ہمیشہ نہیں لے گیا اور مٹھائیے پڑے گی لیکن پاکستانی قوم وہ کرتی ہے جو اس نے کبھی پہلے کیا ہی نہیں تو دس تاریخ کو اور میں آپ خود کہہ رہا ہوں دس اپرل کو میں خود ہی حیران کہ جو شام کو سیلز دیکھے جو لوگ سڑکوں کے پر آئے جس طرح لوگ نکلے میں خود میں بوشہ ویم ساتھ بیٹھا تھا تو ہم خود حیران رہے گئے کہ یہ ہوا کیا ہے ہوا یہ کہ یہاں نوے کی دہائی میں دو حکومتیں کرپشن نہ نکالی گئی جب وہ کرپشن میں جاتی تھی اور اسٹیبلشمنٹ نکالتی تھی لوگ بٹھائیں بانٹھتے تھے پھر جنرل مشرف آ گیا دو دو دفعہ کرپشن میں ان کربنٹس کو نارکبو خود اس نے مرشلو لگا دیا لوگوں نے بٹھائیں بانٹھی لوگ ان کی کرپشن سے تنگ تھے ان دھوجمادوں کی اس کے پاس جنرل مشرف نے ان کو این آرہو دے دیا وہ واپس آ گئے فیرسہ جنرل مشرف نے کیا این آرہو دے جب اس کے پاس رائٹی نہیں تھا کہ عوام کا پیسہ چوری کرپشن کا مطلب ہوتا ہے عوام کا پیسہ چوری ہوگا تو عوام کا پیسہ چوری ہوگا جنرل مشرف معاف کر رہتا ہوں وہ آ جاتے ہیں اور دس سال چار گنا پاکستان کا کرزہ پڑتا ہے کرپشن کیسزوں ہی دوروں میں ان کے بنتے ہیں یہ جو آپ این آرہو لے رہے ہیں یہ نائنٹی فائی پسنٹ کرپشن کیسز اس دس آن کے بنے ہوئے تھے چار گنا پاکستان کا کرزہ پڑتا تھا مجھے لوگ بوٹ دیتے ہیں اس لیے کہ لوگ ان سے تنگ تھے اور اس کے بعد وہی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ اب چیز کی وقت آگیا اور وہ ان کو واپس لے آتی ہے اور یہی کانسپیریسی ہوتی ہے واہر ایک برونی کانسپیریسی ہوتی ہے اور یہ آتی ہے نیوٹرل کا کوئی بھی مطلب لے لیں مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے پتا تھا کہ سازش اور یہ راستہ نہیں روکا یہ آ جاتے ہیں اب ہوتا کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو اس ملک میں عادت پڑ گئی تھی کہ جدر وہ لوگوں کو تکیہ لیں گے لوگ اسٹیبلشمنٹ کوئی عادت تھی تیبال کیا آگے سازشوریہ راستہ نہیں روکا یہ آجت تھے میرے اور میرے عوام کا عوام سے میرے ملک کے اندر میرے پارٹی تو نہیں بنی تھی جس طرح نرواز شیب بنا تھا یا جس طرح کھارلی بھٹو بنا تھا میں تو بائیس ملک کے اندر اپرل اور بی دنیا میں کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے کرم ہوتا اس نے کھرکی بھلان میں آری زندگی 08000 9000 ہل صاحب اپنے کیانا شروع ہو گیا ہم نے لانگ مارچ اناؤنس کی 25 کو جب ہم نے لانگ مارچ اناؤنس کی تو ہم انہوں نے تین لانگ مارچیں ہمارے خلاف کی ہم نے سمجھا کہ آئین اور کارون ہمیں اجازت دیتا ہے ہم نے کوئی روکا نہیں تھا ہم نے کوئی جازت دیتی تو یہ میں آنے دے گئے انہوں میں جو تشتت کیا جو لوگوں کے گھروں میں دو دو دن پہلے راتوں کے تین بجن جا کے انہوں نے جس طرح کا تشدد کیا نہ چادر نہ چار دواری لوگوں کو اٹھا ہوتا کہ لوگ مجھے نمیڑا رہا کس وجہ سے اس کے بعد انہوں نے جب وہ برورم میں اتجاج ہوا وہاں اسلام آباد میں ان کے اوپر شیلنگ فیملیز دکھے ہوئی ہیں ان کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی اور آمیران آمیران آمیران